الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انت العالیم الحکیم محترم ناظرین اور معزز خواتین اسلام میں آپ کا وحی دلچسپ سیریز حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر لے کر آیا ہوں اس نشست میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درسوں میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو حق ہے اس میں سب سے پہلا ہے آپ پر ایمان لانا دوسرا ہے آپ کی پیروی کرنا اور تیسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایسی محبت جو اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو تمام چیزوں سے زیادہ ہو پچھلے پیسوٹ میں ہماری بحث یہی تھی اور یہی موضوع میں نے چھیڑا تھا لیکن ابھی تشنگی باقی ہے ابھی پیاس بجھی نہیں ہے آئیے ہم کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے وہ کیسی ہوتی تھی اس کا انداز کیا تھا اور کیا واقعی ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر پا رہے ہیں یا ہم نے اپنی محبتیں دنیا کی اور دوسری چیزوں سے وابستہ کر دی ہم کس کے زیادہ چاہنے والے ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت مثالی محبت وہ ہمیں کسی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے کسی عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے لینا چاہیے اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کی جمعیت پوری اس کے لئے گواہ ہے کہ اگر اس راہ میں جان دینے کے لئے بھی آپ کو پکارا گیا ہو تو صحابہ نے اس کے لئے بھی دریغ نہیں کیا آئیے ہمیں اکاد مثالیں اور لیتے ہیں کہ نبی کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زندرہ عزید بن حریصہ کون ہے یہ قبیل بنو قلب کے تھے زمانے جاہلیت میں ایک سفر پہ یہ نکلے ان کا قافلہ تھا اور اس قافلے کو لوٹ لیا گیا لوگوں نے انہیں قید کر لیا اور ان کے قافلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اور لے جا کر بازار میں بیچ دیا اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں رہزنی عام تھی لوگ قافلوں پر چلتے ہوئے قافلوں پر حملہ بول کر انہیں لوٹ لیتے تھے ان کا سامان اپنا سامان بنا لیتے تھے اور ان کے انسانوں کو قیدی بنا کر لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے غلام کی شکل میں زید میں ہر حیثہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ان کو لوگوں نے قیدی بنایا لے جا کر بازار میں بیچا اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے رشتہ دار حکیم بن حضام یعنی ان کے بھتیجے انہوں نے خرید لیا اور انہوں نے لاکر اپنی فوپی حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا اور کہا فوپی یہ بڑے اچھے غلام ہیں آپ انہیں لے لیجئے یہ آپ کے خادم رہیں پھر ہوا یہ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبا کر دیا کہ میں آپ کو دیتی ہوں اور اس طرح سے زید بن حارسہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا لے پالک بنا لیا موہ بولا بیٹا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اتفاق سے ان کی کمبہ قبیلہ کے لوگوں کو رشتہ داروں کو پتا چل گیا کہ یہ مکہ میں ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں محمد بن عبداللہ کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ان کے بھائی جبلہ بن حارسہ چل کر کے آئے اسی طرح ان کے چچا بھی آئے اور مکہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وارد ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بھائی زید بن حارسہ آپ کے پاس ہیں ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں براہ مہربانی آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں چچا نے کہا ہمارے بھتیجے ہیں وہ آپ میں دے دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ دیکھو آپ کے رشتہ دار ہیں اور پھر رشتہ داروں سے آپ نے کہا این انطلقا معاکم لم امنع کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں ان کو بالکل نہیں روکتا زید جا سکتے ہیں لیکن پیارے ناظرین حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پر معمور تھے آپ کے خادمیں خاص بن چکے تھے کیا جواب تھا ان کا اپنے بھائی سے انہوں نے کیا کہا آئیے آئیے یہاں پر وہ محبت جھلگتی ہے کیا واقعی زید کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے یا نبی سے زیادہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ پر کسی اور کو ترجیح دوں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں چاہے ہو میرے کمبہ قبیلہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہو اے اللہ کے رسول میں ایسا نہیں کر سکتا میں آپ کا ہو گیا ہوں آپ کا ہو کر رہوں گا مجھے میرے کمبہ اور قبیلہ کی قربانی قبول ہے زید بن حریصہ کے بھائی جولہ مو دیکھ رہے ہیں چچا حیرت زدہ ہیں ہمارا رشتہ دار اسے کیا ہوا ہے لیکن جولہ بن حریصہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا جو ڈیسیجن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا میں نے دیکھا اپنے تجرباتی زندگی میں کہ اس کا ڈیسیجن بالکل برحق تھا یقیناً وہ صحیح فیصلہ اس نے کیا تھا اپنے لئے کہ نبی کے ساتھ وہ ٹھیرا زید بن حریصہ نہیں گئے اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے اپنے چچا کی آواز پر لبیک نہیں کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیا یہ ہے وہ محبت جو تمام رشتہ داروں پر غالب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت یہ ایک زید کی بات نہیں ہے آپ نے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنائے یہ دوسرے زید ہیں ان کا واقعہ علامہ ابن کسیر امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لبدایہ ونہایہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو پہنٹاریس پہ نقل کیا ہے کہ زید بن دسنہ کون ہیں صحابی رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کے ساتھ نو لوگوں کو تمام تر سواری و ساز و سامان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ذرا مدینہ کی اطراف میں پتہ لگا کر آؤ کہیں سے کوئی حملہ وغیرہ نہ ہونے والا ہو اصل میں وہ زمانہ ٹیلی کامیونکیشن کا نہیں تھا یہ فونز اویلیبل نہیں تھے یہ وائرلیسز نہیں تھے اور یہ معاصلات کا زمانہ نہیں تھا صحابہ اکرام گھوڑوں اور اونٹوں پر جا کر کے پتہ لگاتے تھے کہیں سے کوئی خطرہ تو نہیں بہرحال یہ لوگ جا رہے تھے مدینہ سے دور گئے تو ایک قبیلہ بنو لحیان آباد تھا اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا اتفاق سے اس قبیلے نے ان دس لوگوں کے قافلے پر چھاپا مارا اور ان کو یرغمال بنا لیا ان کے آٹھ ساتھی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور بچے زید بن دسنہ اور ان کے ایک ساتھی خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ مجمعین ان دونوں کو زندہ گریفتار کر لیا قبیلے بنو لحیان کے لوگوں نے اور کیا کیا ان کو اپنا غلام بنا کر مکہ کے بازار میں لے جا کر بیچا اس نیت سے کہ مکہ میں بیچنے سے شاید زیادہ فائدہ زیادہ پروفٹ ہمیں ملے کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کی مکہ والوں سے نہیں بنتی مکہ والے انہیں انہیں اپنے آجا و پرخہ کا بدلہ لینے کے لئے زیادہ قیمتوں میں خرید سکتے ہیں اور ہوا ایسے زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا اپنے باپ امیہ کا بدلہ لینے کے لئے وہ امیہ جو بدل کے میدان میں قتل کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں تو صفوان نے لاکر زید بن دسنہ کو حرم میں بات دیا قید کر دیا اور اس وقت جو بھی میڈیا رہی ہو اس کے مطابق اعلان کروایا کہ فلا فلا دن فلا فلا تاریخ کو فلا ٹائم سر مقتل ان کو قتل کیا جائے گا سارے لوگ حاضر ہو جائیں مکہ کے سارے لوگ اعلان کے مطابق جمع ہو گئے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے جایا گیا اور جہاں پر قتل کیا جانا تھا مقتل کے بیچ میں نے کھڑا کیا گیا اس وقت سرداران میں سے ایک سردار ابو سفیان بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بہت بات کا ہے سن آٹھ ہجری جب مکہ اللہ نے فتح کیا اس وقت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ اسلام لائے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب زید بن دسنہ پکڑے گئے یا بیچے گئے تھے اس وقت یہ مسلمان نہیں ان کو بھی سفیان بن امیہ نے بولایا چلیئے آپ ہمارے سردار رہے ہیں آپ بھی چلیئے یہ بھی گئے ابھی وقت آ رہا ہے کہ زید بن دسنہ کو لوگوں کے سامنے تلوار سے مارا جائے گا قتل کیا جائے گا ان کا خون بہایا جائے گا لیکن اس سے پہلے ابو سفیان آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ازید انشیدکا باللہ ہی ازید ازید اللہ کا حوالہ دے کر تم سے ایک سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں صحیح سے جواب دینا بتاؤ کیا وہ انسان جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں آپ کو ابھی قتل کیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج آپ کی جگہ پر ہم اس انسان کو پکڑ کر لائیں یعنی آپ کے نبی کو اور اسے لاکر آپ کی جگہ پر یہاں قتل کر دیں اور آپ کو یہاں سے اٹھائیں لے جا کر آپ کے بیوی بچوں میں خیر و آفیت کے ساتھ پہنچا دیں صحیح سالم حفاظت کے ساتھ وہاں آپ چلے جائیں اور آرام کی زندگی گزاریں کیا آپ نہیں چاہتے اللہ اکبر کیا سوال تھا لیکن جواب سنیے اکیلا مومن پورے میدان میں مقتل میں اکیلا ایمان والا لیکن جرت و حمد دیکھئے ابو صفیان جیسے سردار کا جواب دیتے ہوئے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ محبت رسول سے سرشار ہیں محبت رسول ان کے دن میں گھر کر گئی ہے اور اب نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور ان کی نگاہوں میں نہیں جنچتا ہے یہاں پر جبکہ انہیں یقین ہیں کہ ابھی ہمیں مقتل میں قتل کر دیا جائے گا تلواریں چمک رہی ہیں جلاد کھڑے ہیں ایسے میں بھی ابو صفیان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کیا پوچھتے ہو کس سے پوچھتے ہو اللہ کے قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ میری اس جگہ پر لائیں جہاں میں کھڑا ہوں اور ان کو میری اس جگہ پر لاکر ان کے پیروں میں کانٹا تک چبھویا جائے مجھے یہ نہیں گوارا ہے میں یہ کا پسند کروں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکر میری جگہ ان کو قتل کر دیا جائے اور میں بحفاظت انہیں بیوی بچوں میں چلا جاؤں یہ سن کر ابو صفیان نے کہا تھا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا کہ اللہ کے قسم میں نے بہت سارے موریدوں کو دیکھا ہے اپنے اپنے لیڈروں سے پیار کرتے ہوئے بہت سارے چاہنے والوں کو دیکھا ہے اپنے قائدوں سے محبت کرتے ہوئے لیکن جیسی محبت محمد کے ساتھیوں کی محمد سے ہے اللہ کے قسم ایسی محبت میں نے کسی کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی یہ محبت تھی کہ وہ بھرے مجمع میں سب کے سامنے نیڈر ہو کر سرداروں کو بھی جواب دے رہے ہیں اور یہ جرعت صرف اس بنا پر کہ آخرت پر یقین ہے نبی سے سچی محبت ہے اور نبی کی زبان سے جو بشارتیں انہوں نے سنی ہے اس پر انہیں یقین ہے کہ ٹھیک ہے یہاں ہے ایک جان ہے چلی جائے لیکن اس کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں ملنے والا ہے ناظرین کرام یہ موضوع صرف اس لئے چھیڑا گیا ہے تاکہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو کھنگا لیں گریبان میں موہ ڈالیں اور ذرا جائزہ لے لیں محاسبہ کر لیں تھوڑی سی اکاؤنٹی بیلیٹی اگر آ جائے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہم کہاں کھڑے ہیں کس چوراہے پر ہم ہیں ہم کس ڈگر پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں کیا وہ نبی کے محبت کی ڈگر ہے یا دنیا پرستی مفات پرستی کی ڈگر ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہیں اور یہ معاملہ کہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے یہ صرف مردوں ہی کر رہی تھا خواتین بھی آپ سا اسلم سے محبت میں پیش پیش تھی خواتین نے بھی تاریخ رقم کی ہے ان کی بھی واقعات ایسے ہیں کہ آپ سنیں اور سنتے رہ جائیں آشاش کریں الرشک کریں کہ اکاش اسی طرح کا موقع ہمیں بھی نصیب ہاتا ایک خاتون جن کا واقعہ صیرت ابن حشام میں ذکر ہے ابن حشام نے لکھا ہے کہ غزوِ اہد کے دن جب صحابہ واپس ہو رہے تھے تو اتفاق سے قبیلِ بنو دینار کے خاتون سے لوگوں کا گزر ہوا وہ خاتون جس کے گھر کے تین لوگ غزوِ اہد میں شہید ہو گئے تھے شوہر بھائی اور باپ اللہ اکبر کیا بیتی ہوگی یہ خبر کس قدر بجلی بن کر گری ہوگی اس خاتون پر اس خاتون نے ایک کے بعد دیگرے تین لوگوں کے شہادت کی خبر سنی باپ کی شہادت بھائی کی شہادت شوہر کی شہادت لیکن اس کے بعد بھی اس خاتون کا سوال یہ تھا کہ لوگوں بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب کیسے ہیں پیارے رسول کیسے ہیں ان کی حالت کیا ہے کچھ خیریت بتاؤ لوگوں نے جواب دیا ہوا بحمد اللہ کما تحبین یا ام فلا کہ اے فلاں کی ماں وہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسا آپ دیکھنا پسند کروگی وہ بلکل خیریت سے ہیں لیکن اس خاتون کا جواب تھا ارونی ارونی حتی انظر ایلی لشومی ہمیں بتاؤ تو صحیح دکھاؤ تو صحیح کہاں ہیں ہمارے پیارے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ تسلیح ہو جائے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے آ رہے تھے لوگوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس وقت بول پڑی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مصیبتیں باپ کے شہدت کی خبر بھائی کے شہدت کی خبر شہر کے شہدت کی خبر یہ تمام خبریں ملی لیکن آپ کے خیریت کی خبر جو ملی آپ کو دیکھ کر تمام مصیبتیں ہلکی ہو گئی ہیں اللہ کے رسول تمام مصیبتیں ہلکی ہو گئی ہیں اللہ اکبر یہ خاتون صحابیہ کا کردار صرف صحابہ نہیں صحابیات بھی پیش پیش رہتی تھی کسی اور کی بات نہیں امہانی کی بات آپ سن لیں امہانی رضی اللہ عنہ جن کا واقعہ سنن ابو داود کتاب السوم میں ہے دو ہزار چار سو چھپن نمبر کی حدیث ہے ٹو فور فائل سکس اللہ ملوانی نے اس کو صحیح قرار دیا امہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ فتح مکہ کے دل اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کو فتح فرمایا تو آپ اس دنہ کر ایک چار پائی پہ بیٹھے اور آپ کے بائیں طرف آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بیٹھی فاطمہ بائیں بیٹھی اور میں نے جگہ پائی تو میں آپ کے دائیں بیٹھ گئی امہانی کہتی ہے رضی اللہ عنہ اور اتنے میں ایک باندی ایک لونڈی پینے والی کوئی چیز لے کر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور جتنا پینا تھا آپ نے اسے پیا اور اس میں کچھ چیزیں بچ گئیں تو آپ نے امہانی کو دیا امہانی کہتی ہے کہ میں روزے سے تھی لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لئے اپنا روزہ میں نے توڑ دیا اور پینے کے بعد میں نے کہا ہے اللہ کے رسول میں تو روزے سے تھی لیکن صرف آپ کا بچا ہوا جھوٹا پینے کے لئے میں نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے سبحان اللہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسا روزہ تھا کوئی قضا روزہ آپ رکھے ہوئے تھے فرض روزہ اکنت تقدین کہا کی نہیں یہ فرض روزہ نہیں تھا نفلی روزہ تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَا يَذُرُّكِ اِذَن تب آپ کو کوئی نقصان نہیں یعنی نفلی روزہ اسے پتا چلا نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے اور صحابہ نے کبھی کبھار وہ روزے سے تھے یا روزے سے ہوتے تھے اور کوئی دوسرا صحابی دعوت لے لیتا تھا کیا یہ ہمارے ہاں کھانے کا انتظام ہے تو جا کر لوگ نفلی روزہ توڑ کر افطار کر لیتے تھے اور اس طرح سے کھانا کھا لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت تھی یہ نفلی روزہ کے احکام میں بات شامل ہے کہ اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں پہلے سے آپ کو نیت کی بھی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آتے اور امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ گھر میں کھانے کو ہے پتا چلتا کی نہیں ہے آج گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کھایا پیا چلو ابھی سے روزہ رکھ لیتا ہوں ابھی سے روزہ رکھ لیتا ہوں یعنی نفلی روزہ کے لیے پہلے سے نیت بھی ضروری نہیں ہے اچھا اسی طرح اگر نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کی دعوت لے لے آپ کا بھائی آپ کا ساتھی تو آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں اور نفلی روزہ توڑنے پر کسی طرح کی کوئی قضا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے یہ فلیکزبلیٹی اس کے اندر رکھی ہے اس لئے ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھانا بنایا اور اپنے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے دی دن میں حالانکہ ابو دردہ روزے سے تھے اصل میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہی چیک کرنا تھا کہ کیا واقعی روزہ نہ ابو دردہ روزہ رکھتے ہیں نفلی روزہ اس لئے انہوں نے خود کھانا بنایا سلمان رضی اللہ عنہ نے جو ان کے معاخاتی بھائی تھے برادر ہود نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں سلمان فارسی آئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیک کرنے کے لئے کیا واقعی ابو دردہ روزہ نہ نفلی روزے رکھتے ہیں جس کی خبر ان کو ملی تھی تو انہوں نے کھانا بنایا اور اپنے بھائی ابو دردہ کو دعوت دی اور کہا ہے ابو دردہ آؤ کھانا کھا لیتے ہیں ابو دردہ نے جواب دیا کہ میں روزے سے تھے ہوں میں روزے سے ہوں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں کھاؤ کھالو نفلی روزے سے ہو آؤ میں نے بنایا ہے کھانا ان کو کھلایا ان کا روزہ توڑوایا اس لئے کہ نفلی روزہ تھا تو بہرحال یہ بات بیچ میں آئی کہ نفلی روزہ اس کے لئے پہلے سے سابقہ نہیں ضروری نہیں اسی طرح اگر کوئی دعوت لے تو اس کی دعوت قبول کر کے دن میں کھانا کھایا جا سکتا ہے اور اس نفلی روزے کی کوئی قضا بعد میں دینا بھی نہیں ہے یہ رخصت ہے اسلام میں لیکن یہ بات آئی تھی امہانی کے واقعے سے کہ امہانی نے نبی کی محبت میں نبی کا جھوٹا کھانے یا پینے کے لیے اپنے نفلی روزے کو توڑ دیا صرف اس لئے کی نبی سے محبت ہے نبی کا جھوٹا پینے کا انہیں شرف مل رہا ہے اللہ اکبر اس طرح صحابہ اور صحابیات محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبتیں تمام دنیا کی محبتوں پر غالب ہوتی تھی ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی صحیح مسلم کتاب البرر و السلح باب بادہ امام مسلم نے کہتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیا تیاری کی ہے اس کے لئے کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ سوم و صلات تو میرے پاس نہیں ہے بہت زیادہ روزے نماز تو میرے پاس نہیں ہے بس فرائض وغیرہ پڑھ لیتا ہوں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں محب اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی اور فرمایا انت مع من احببتا تم قیامت کے دن ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو یعنی وہ یا جنت کی بشارت صحابی رسول کو مل گئی کہ تم اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو تم جنت میں نبی کے ساتھ رہو گے اس کے ساتھ جس سے تمہیں محبت ہے سبحان اللہ یہ نبی سے محبت کا انعام ہے اے ناظرین بتائیے کیا ہمیں نبی کے صحبت اس کی تمنہ نہیں ہے کیا نبی کا ہمسایہ اور نبی کا پڑو سے ہم جنت میں نہ بننا چاہیں گے یقینا ضرور بننا چاہتے ہم تو آئیے آیت کرتے ہیں کہ ہم نبی سے ویسی محبت کر رہیں گے جو اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نبی کے سنتوں سے محبت کریں آپ کے سنتوں کو عملی جامع پہنائیں اور آپ کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے اس لئے میں آج رکھتا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ